السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پرحیز علاج سے بہتر ہے یعنی کوئی دوائی نہ لے کچھ نہ لے فاسٹنگ شروع کر دیں تو فاسٹنگ میں بھی شفاہ ہے اور پھر دعائیں آیات سب سے بڑھ کر سورة الفاتحہ جس کا نام یہ شفاہ ہے سورة الفاتحہ سے علاج کریں خارجہ بن سلطمیمی اپنے چچا سے نکل کرتے ہیں ایک مرتبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جب واپس جانے لگے تو ایک قوم کے پاس سے گزرے جن کے ہاں ایک مجنون آدمی تھا یعنی اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا اسے انہوں نے لوہے کی زنجیروں سے باندھ رکھا تھا اس کے اہل خانہ کہنے لگے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارا ہی ساتھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر لے کے آیا ہے وہ خود نہیں ہوں گے مسلمان نہیں پتا ہوگا تو کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے علاج کیا جائے اس کا وہ کہتے ہیں کہ میں نے سورت فاتح پڑھ کر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا یقین اصل چیز ہے نا کہ یقین کتنا ہے ایک لیکچر یقین پر بھی ہونا چاہیے کیونکہ دین کے معاملے میں دعاوں کے معاملے میں ہمارا یقین نہیں ہوتا اثقہ تو باللہ پھر جو منزل ہم پڑھتے ہیں اس میں سورت فاتح کے علاوہ آیت القرصی ہے البکرہ کی آخری دو آیات ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورت البکرہ کی آخری دو آیات ایک رات کو پڑھیں وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لئے کافی ہوں گی اور آیت القرصی کا تو فائدہ آپ کو معلوم ہی ہے پھر معبزات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح اور شام تین تین بار معبزات کہلو تو یہ ہر چیز سے تمہیں کفائد کریں گی پھر یہ دعا جو کل میں نے آپ کو بتائی تھی اور اگر وسوسیں آ رہے ہیں بہت اور بچینی ہے اور دل پریشان ہے کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال رکھا ہے یعنی بس بس اور نیگٹیو تینکنگ کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کا حال یاد کر کے اور پھر انتار ہم الراہمین بھی کہیں ساتھ اور پھر ایوب علیہ السلام کا انداز جانے دعا کا وہ بڑا خوبصورت ہے اور اپنے حال کا ذکر کیا کہ اللہ میں تکلیف میں ہوں آپ جانتے ہیں تو ہم اس طرح بھی دعائیں کر سکتے ہیں یا اللہ آپ نے یعیوب علیہ السلام کو صحت دی تھی یا اللہ آپ نے زکریہ علیہ السلام کو بیٹا دیا تھا یا اللہ آپ نے یوسف علیہ السلام کو لوٹا دیا تھا یا اللہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی تھی یا اللہ آپ پھر یہ تکلیف دور کر دیں سورة الانبیاء میں وہ اتنی خوبصورت دعائیں پڑھتے ہیں تو دل پہ گلتا ہے سارے انبیاء کی جو دعائیں قبول ہوتی گئیں ان کا واسطہ دے کر کہ یا اللہ آپ نے ان سب کی دعائیں قبول کیا میری بھی دعا قبول کریں اور میری یہ تکلیف دور کر دیں اور پھر یہ ہے کہ جیسے نیک لوگ اللہ سے اچھا گمان رکھتے تھے ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ مجھے شفا دیتا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں یہ یقین ہو اور پھر اس طرح شفا مانگیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں شفا بیعدی کش شفا پھر وہ جو مسنون دعائیں گرین کارٹ کی ہیں امسہل سرب بن ناس بیعدی کش شفا اے لوگوں کے رب تکلیف دور کر دے تیرے ہی ہاتھ میں شفا ہے تیرے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پر ان الفاظ کے ساتھ دم کیا کرتے تھے اور پھر ایک اور روایت میں آتا ہے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں تم پر وہ دعا پڑھ کر کیوں نہ دم کروں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو حضرت ثابت کی طبیعت خراب تھی تو انہوں نے کہا ضرور کیجئے تو حضرت ثابت نے ان الفاظ کے ساتھ دم کیا پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی جل جائے تو اس کا علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کیا ایک خاتون کہتی ہیں کہ میں ہب شخص سے واپس آ رہی تھی مدینہ سے کچھ فاصلے پر تھی تو کھانا پکانا شروع کیا لگنیاں ختم ہوئی تو لگنیوں کی تلاش میں نکلی تو بچے نے ہانڈی اپنے اوپر گرالی اور وہ بازو پہ گر گئی اور وہ جل گیا تو وہ پھر لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ پاپ پہ قربان یہ محمد بن حاتب ہیں اور ان کے ساتھ یہ ہوا ہے تو آپ نے اپنا لعاب دہن ڈالا اور سر پہ ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا کی اور اس جلی جگہ پر لعاب دہن ڈالتے جاتے تھے اور ساتھ یہ دعا پڑھتے تھے اب پچھلے دنوں ایک پوسٹ آپ نے بھی شاید دیکھی ہو جس میں وہ کوئی حکیم یا طبیب ایسی ریکمنٹ کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت اپنا پہلا لعاب اپنی آنکھوں کے اندر لگاتا ہے تو اس کی آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے اور بیماریاں دون ہوتیں بہرحال لعاب کے اندر بھی اللہ نے شفا رکھی ہے اور پھر اسی طرح خود کو تکلیف ہو اور یہ تو میں نے بہت دفعہ آزمائے ہیں کہ درد کی جگہ پر ہاتھ رکھے انسان تین دفعہ بسم اللہ پڑھے اور سات دفعہ اعوذ بزت اللہ و قدرتی من شر محاجد و احاضر بہت یہی خوبصورت دعا ہے اور بہت جل تکلیف دور ہوتی ہے خاص طرح اگر گٹنوں مغرہ میں تکلیف ہے تو آپ ان کو کلونجی کے وائل سے رب بھی کرتے جائیں اور یہ دعا پڑھتے جائیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے پھر اسی طرح اگر کئی پھوڑا پنسی ہے چھوٹا موٹا تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے بسم اللہ تربت وردنا بری قطبا دنا لیوشفا بہی سقیمونا بی اذن ربنا اللہ کے نام کے ساتھ ہمارے زمین کی مٹی یعنی جس زمین پر انسان رہتا ہے مہی کی مٹی لے سکتا ہے اگر مدینہ کی مٹی نہ ہو ہمارے رب کے حکم سے ہم میں سے بعض کے لعاب کے ساتھ ہمارے بیمار کو شفا دی جائے یعنی وہاں پر کوئی بڑی بڑی فارمیسیز نہیں تھی کوئی اور علاج کے لیے ہسپٹل نہیں تھے تو یہی چیزیں جو تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملن کر کے دکھائیں اور لوگوں کو فائدہ بھی پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے جسم پر کوئی پھوڑا کوئی زخم کوئی تکلیف ہوتی تو لعاب کے ساتھ مٹی لگا کے اس جگہ پر لگا دیتے تھے اور راک کا لگانا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنگ اہد میں آپ کو تکلیف پہنچی تھی تو حضرت فاطمہ نے چٹائی جلا کے اس کی راک جو تھی وہ وہاں لگا کے تو پٹی کی تھی تو اس میں بھی اللہ تعالی نے شفا رکھی ہے اور پھر اسی طرح تکلیف اور پریشانی کے وقتی جو عام دعائیں وہ بھی پڑھنی چاہیے یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث اللہو اللہ ربی پھر اسی طرح پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرب اور تکلیف اور پریشانی اور بیچینی ہوتی تھی اس وقت پڑھتے تھے یعنی عرش سب سے بڑی چیز ہے نا مخلوقات میں سے تو اس کے رب کا باستہ دے کر پھر دعا کرتے تھے پھر اسی طرح آفیت کی دعائیں بھی مانگنی چاہیں کہ اللہ تعالی بیماریوں سے محفوظ رکھ خاص طور پر جب کوئی وبا وغیرہ پہلی ہو یا آپ کسی بیمار کو دیکھیں یا ہاسپٹل میں جائیں یا کسی کی تیمارداری کرنے جائیں ویسے بھی صبح شام تین تین دفعہ اللہم آفنی فی بدنی اللہم آفنی فی سمی اللہم آفنی فی بسری لا الہ الا انتا پھر اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتکا وتحول آفیتکا وفجاعت نقمتکا وجمیع سختکا اے اللہ بشک میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی نعمت مجھ سے چھن جائے اور تیری دی ہوئی آفیت پلٹ جائے اور کوئی ناگہانی عذاب آ جائے اور میں تیری تمام ناراضگیوں سے تیری پناہ لیتا ہوں اور پھر اللہم انی اعوذ بکا من جہد البلا ودرک الشقا وسوء القضا وشماتت العداب اے اللہم بشک میں تیری پناہ مانگتا ہوں سخت مسئیبت بدبختی لاحق ہونے بری تقدیر اور دشمنوں کی خوش ہونے سے پھر اسی طرح اللہم انی اعوذ بکا من السممی والبکمی والجنونی والجزامی والبرسی وسیل اسخامی اے اللہم بشک میں بہرے پن گنگے پن پاگل پن کورڈ برس تیری پناہ مانگتا ہوں اور پھر اللہم انی اعوذ بکا من الہمی والحزنی والجزی والکسلی والجبنی والبخلی وغلبت الدینی وقہر الرجال اخلاقی بیماریوں سے روحانی بیماریوں سے نجات اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دکھ غم آجزی سستی بخل بزدلی قرصداری کے بوجھ اور لوگوں کے اپنے اوپر غلبے سے پھر اعوذ بکا اللہ ہر طرح کی شر سے اللہ تو مجھے بچا لے جہاں بھی انسان جائے کسی شہر میں جائے کسی جگہ پر جائے پلین میں ہوں کہیں پر آپ انٹر ہوں بینک میں سکول میں تو تین دفعہ اگر آپ یہ پڑھ لیں کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دیتی کیونکہ انسان کو ڈر ہوتا ہے نا کہ یہ بارسز ہوں گیا اور خاص طور پر آج کل کے سناریو میں پھر اسی طرح کی یہ دعا بھی بہت فائدے کی ہے ویسے بھی پڑھنی چاہیے اور پھر شیطانی بس بس سے اگر بہت نیگٹیب تنکنگ ہو رہی ہے اور بہت برے برے خیالات آ رہے ہوں کسی کے بارے میں کوئی بات بہت بری ست آ رہی ہو تو خاص طور پر برا خواب آنے کے بعد اگر دل پر بار بار پریشانی کا خیال آ رہے بار بار آ رہے تو اس کو بھی جھٹکنے کے لیے یہ دعا پڑھی جا سکتی تو اللہ تعالی محفوظ رکھیں گے بس آخر میں چند موٹی موٹی باتیں کہ اگر آپ کسی بیمار کے پاس جائیں تو کن چیزوں کا خیال رکھیں کیونکہ مریضوں کی عادت کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ اس سے انسان کو اپنی نعمت یاد آتی ہے اور انسان کو آخرت کی یاد آتی ہے اور مسلمان کی عادت جو ہے وہ دوسرے مسلمان پر حق ہے خاص طور پر اگر کوئی قریبی لوگوں میں سے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی عادت کرتا ہے تو وہ جنت کے باغات میں چلتا ہے یہاں تک کہ بیٹھ جائے اس کے بیٹھنے پر اللہ کی رحمت اسے دھانپ لیتی ہے اگر واقعی عادت کی نیت سے کسی کے پاس جاتے ہیں اور عبادت کی نیت سے اور اگر صبح کے وقت جائے تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعائے بخشش کرتے ہیں اور شام کو جائے تو صبح تک یعنی اتنا بڑا عجر و ثباب ہے اور عادت نہ کرنے والوں کی مضمت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ میرا فلوہ بندہ بیمار تھا تو نے اس کی عادت نہیں کی یعنی تم نے اس کا حال ہی نہیں پوچھا اگر تو اس کی عادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا اس کو بتائیں کہ یہ بیماری اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ اچھی باتیں کریں حوصلہ افضائی کریں غم گساری کریں اور عادت کے وقت کی دعاوں میں